بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس قائنات یعنی اس یونیورس کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت عادم علیہ السلام کے ذریعے اس قائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد کیا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو بھیجا ہر ایک قوم کی طرف الگ الگ انبیاء اکرام لوگوں کو صحیح راستے بتانے کے لیے تشریف لائے یہاں تک کہ لگ بگ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام اس روح زمین پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا پیارے دوستوں اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے لیکن چار انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں یہ چار انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء اکرام کو کس وزہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وزہ ہے ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے غزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستوں الگ الگ روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں چار ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی زندہ رکھا ہے لیکن یہاں سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ ان چار نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کس وزہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ چار نبی کب تک زندہ رہیں گے پیارے دوستوں پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی اور جن کی ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لئے بھیجا گیا ہوں لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وہ قوم یہودی قوم تھی اور ان کی کتاب میں یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا اسی در کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہیں اور آپ پر ترہ ترہ کے تانے مارتی رہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر ایمان لاتا ہے تو ان میں سے تقریباً بارہ یا انیس لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بکشز کا ذریعہ بنیں گے ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہیں اور اپنے موجودہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہیں چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ خودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے اس طرح تمام یہودیوں کی رائے مشورے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے گیا جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امہ جان اب ہماری ملاقات روز قیامت یعنی قیامت کے دن ہی ہوگی اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک تیس سال تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماز اللہ قتل کر کے باہر آئے گا اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کی مازرہ کیا ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے یعنی توتیا نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا یہ مازرہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو حصوں میں بٹ گئے اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ سورة نیسا کے اندر فرماتا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا دیا گیا اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں مگر یہ لوگ گمان کی پائر بھی کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقینا وہ قتل نہیں کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے حدیث نبوی ہے کہ نبی قریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً سات برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے آپ کو مدینہ کی سرجمین میں گمبد خجرہ میں دفن کیا جائے گا اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں پیاری دوستوں اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ حضرت خجر علیہ السلام ہے حضرت خجر علیہ السلام جاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد فیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا اس وقت حضرت خجر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خجر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خجر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خجر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا لیکن حضرت خجر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو حضرت خجر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانسین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والدِ غرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا اور وہاں آپ عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو گئے اسی دوران آپ کا گزر ایک آبِ حیات کے چشمے سے ہوا اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات یعنی تمام عمر زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے جس طرح کے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نکل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاہری وصال ہوا تو ایک بجرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضورِ انمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ انور کے پاس آ کر رکا اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو اس وقت حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں یہ حضرتِ خزر علیہ السلام ہے حضرتِ خزر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے مصیبت میں فنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور حضرتِ خزر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور حضرتِ خزر علیہ السلام بہت ہی نیک اور دیالو انسان ہیں اور کچھ روایات کے اندر حضرتِ خزر علیہ السلام کا ذکر حضرتِ ذلقرنین کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذلقرنین کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آبِ حیات پیا جس کی وجہ سے آپ کو تمام عمر زندہ رہنے کا موقع ملا پیارے دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت علیہ السلام ہے آپ کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہوں پر موجود ہے جس طرح کے تفاصیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جس طرح کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انس رضی اللہ تعالی عنہوں اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں نے جواب دیا جی ہاں اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملنا چاہتے ہیں میں نے واپس آ کر حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے جب ہم لوگ حضرت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ یعنی ایک سفید چیڑیاں آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور وہ پرندہ حضرت علیہ السلام کے پاس آیا حضرت علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے کچھ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی عدا کرتے ہیں یہ دونوں نبی الگ الگ جگہ پر مسئیبت میں فنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں پیارے دوستوں اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہیں جن کے زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا پیارے دوستوں شبہ میراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عدریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی حضرت عدریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام زمین میں گھوم فیر کے دل بہلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھی مشغول رہا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام ایک درجی کا کام کیا کرتے تھے آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشہ ہو جاتی زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت عدریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گینے جاتے حضرت عدریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوجخ کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر آپ کو دوجخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی گئی پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہی پر رہنا پسند کروں گا چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی جگہ کی طرف واپس چلے جائیں اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو یہی پر رہنے دیا جائے اس طرح جب حضرت عدریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس زائقت الموت کہ ہر جان نے موت کا زائقہ چکھنا ہے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت عدریس علیہ السلام نے جنت ہی میں رہنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا تو پیارے دوستوں ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ